ملتان میں بھی غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے انخلاق کے لیے آپریشن جاری ہے ہولڈنگ کیمپ میں اب تک صرف ایک غیر قانونی مقیم افغان شہری کو لائے گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائدہ ای بی این نیوز شہزاد احمد خان سے جی شہزاد جی غیر ملکی تارکین وطن کے جو انخلاقی ڈیڈ لائے جو آج پانچ فی روز میں جاری ہے ملتان کے حوالے سے اگر بات کریں تو سپوسٹ گراؤنڈ ہاؤسٹل کے اندر جو ہے ہولڈنگ کیمپ لگا دیا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے کمیشنر ملتان نے چھ سو چھپن جو افغان بشندے ہیں غیر قانونی طور پر جو ملتان ڈبین کے اندر مقیم ہے ان کا ڈیٹا دیا تھا اور بات کریں اگر صرف ملتان کی تو یہاں پر بھی جو سینکڑو افغانی ہیں وہ غیر قانونی طور پر مقیم ہیں لیکن یہاں پر اب تک پہلے روز سے اب تک ایک افغانی بشندہ جس کا نام سکندر والد شیر آگا ہے اس کو گرفتار کر کے یہاں پر لائے گیا ہے اور اسے اس کیمپ میں رکھا گیا ہے اس کے انخلاق کے جو آگے پروسس تھا جو کاغذات اس کے مکمل کر کے اس کو یہاں سے افغانستان بھیجنا تھا اس کا بھی پروسس ابھی تک مکمل نہیں کیا جا سکا دوسری طرف اگر بات کریں اس پوسٹ ہاؤسٹل کے اندر یہاں پر گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں جو نفری ہے اور جو ون ون ٹو ٹو کے الکار ہیں اس کے علاوہ یہاں پر نادرے کے الکار ہیں سیکیورٹی ایجنسیز کے الکار ہیں اور پنجاب پولیس کے جو الکار ہیں اور اس کے علاوہ جہاں پر کیٹرنگ جو انا کافی مقدار میں یہاں پر لگائی گیا ہے جس میں افغانی بشندوں کے لئے جو میٹرس تھے بستر تھے ان کے کھانے پینے کے جو کیٹرنگ کا سمان تھا وہ یہاں پر لائے گیا اس کے جو اضافی اخراجات ہیں وہ یہاں پر کیے گئے ہیں اب تک جو صورتحال ہے وہ ایک افغانی بشندی کو گرفتار کر کے لائے جا چکا ہے اور اس حوالے سے جب ہم نے انتظامیہ سے اس کیمپ کی ترجمان ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنا موقف دینے سے انکاری تھے انہوں نے اس بات کے اوپر کوئی اپنا موقف نہیں دیا